بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین کرام آپ حضرات کی خدمت میں ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات مسلسل پیش کر رہے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کریں گے اس واقعے کے آغاز سے قبل میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی دیگر آنے والی تاریخی اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بہا ہم پہنچتی رہے اور میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم ان ویڈیوز پر کافی محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ وقت صرف کرنے کے بعد یہ چیزیں آپ کی خدمت پر پیش کی جاتی ہیں آپ ان ویڈیوز کو مکمل دیکھئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور کمیٹ بکس میں اپنی تجویز یا رائے یا مشورہ جو بھی آپ بہتر سمجھیں وہ ضرور اس سے ہمیں نوازہ کریں آپ کے مشورے اور آپ کی رہنمائی ہمیں کام کو بہتر سے بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے گتارو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہے جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازہ گیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لئے مبوس فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اراب مصر شام فلسطین سے لے کر عرب کی سہرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لئے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سکسٹی نائن مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عباو اعداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں عباد ہو گئے تھے وہیں آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد کا نام تارخ تھا لیکن آذر کے نام سے مشہور ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آذر کی عمر پچھتر سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آذر کے دو بیٹے اور تھے ایک کا نام ناحور اور دوسرے کا نام حاران تھا حاران کا انتقال آذر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا حاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوت تھا لوت نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوت علیہ السلام کو بھی نبوہ سے سرفراز فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر کا پیشہ بدتراشی اور بدفروشی تھا بابل پر نمرود کی حکمرانی بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی جو ایک بہت طاقتور متکبر جببار اور بدفرست حکمران تھا کہتے ہیں کہ سر پر تائش سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا یہ بزور طاقت رعایہ سے اپنی پرستش کرواتا تھا ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو مان کر دیا صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور اس خواب کی تعبیر مانگی نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں انقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداوں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا نجومیوں نے اس خبر نے نمرود کو سخت پرشان کر دیا چنانچ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے بادشاہ کے حکم پر عمل درامت شروع کر دیا بادشاہ کے حکم پر عمل درامت شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ابی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا آذر ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا لہذا دونوں نے اسے چھپا کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائے سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جرم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آگئے والدہ بقائدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے آذر کے بوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے سرات مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا قرآن کریم میں ارشاد باری آئے دی تھی اور ان کے حال سے واقف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے والد نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب سے کہا یہ کیسے خدا ہے کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں ایک دن والد نے انہیں ایک ٹکڑے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بزار جا کر بیچاؤ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹکڑا لے کر بزار پہنچ گئے اور آواز لگائی ہے لوگو آؤ اور اپنے ان خداوں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان لوگ جمع ہوتے اپنے خداوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو تو گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے بازار جانے کا یہ سسلہ کئی دن تک جاری رہا جب ایک بط بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے امبار لگا دیئے تو آذر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا معبود حقیقی کی جستجو اور نظام کائنات پر غور و فکر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم اطاف فرمائی تھی وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے پھر باری تعالی نے انہیں کائنات کے کچھ اور چیزوں کا بھی مشہدہ کروایا قرآن پاک میں رشاد ہے اور ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجابایت دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی جب رات جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے دھاپ لیا مارا نظر آیا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند رہی پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ چھپ گیا تو بول اٹھے اگر پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں پھر جب صبح و سورج کو دیکھا تو وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں یہ ڈوبنے اور غیب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اسی کی طرح متوجہ کر لیا ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں والد سے مناظرہ خلط نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کے سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اباہ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہیں آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے اباہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا اے میرے اباہ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے اباہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آپکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عدب و احترام کے تقادوں کو پوری طرح ملہوز خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں اگاہ فرمایا لیکن مشرق باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہ ہے درشتی اور سختی سے بیٹے سے کہا تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھے بہت سختی سے پیش ہوں گا قرآن کریم میں ہے آذر نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جا اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخش طلب کروں گا بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے مشرقین کی عید اور بتوں کی تباہی وربادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاروں میں مصروف ہو گئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی دہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکے چنانچہ یہ لوگوں نے چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا پھر حسب روایت ان کے آگے ترہ ترہ کے کھانے سجائے ان میں روای تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے اس کام سے فارغ ہو کر سب سے پہلے شہر سے باہر میلے میں چلے گئے اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہارا لیے بت خانے میں داخل ہو گئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گئے تم بولتے کیوں نہیں پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا جب تمام بت توڑ دیئے تو آپ نے کلہارا بڑے بت کے کندے پر لڑکا دیا اور گھر واپس آ گئے شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں لیکن وہاں کا تو منظری حیبتناک تھا سب بت اوندے مو پڑے تھے یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے میں ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتے ہیں اسے ابراہیم کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا جب آپ آئے تو مشرقوں نے کہا اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم ہیں پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فیدہ دے سکے اور نہ ہی نقصان تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل سے محروم ہو چکے ہو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بتو کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ اندہ کسی کو بتو کی بے حرمتی کی حمت نہ ہو چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھو دی گئی پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمیتے ہوئے اس میں لکڑیاں جبا کرنی چکو کی یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی پھر ایک منجلیک منائی گئی جس کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور سید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ ازتراب اور پرشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں لیکن اللہ کا حکم بلا واسطہ کے زیادہ تیز تھا یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا اور آگ گلو گل زار بن گئی قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت عبداللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جا آپ کی جبین اتحر پیشانی سے پسینہ پونچ رہے تھے اس پسینے کے علاوہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہی ہوئے کلبات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے ویٹے و کواغ کے اندر دیکھ کر کہے تھے اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم اس آگ میں چالیس یا پچاس دن ٹھیرے اور انہیں فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زنگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زنگی اس طرح کی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہاں دو کردار ہمیں نظر آئے ایک چھپکلی تھی گرگرڈ کے جو پھونکے مار مار کر آگ کو مزید بڑکانے میں اپنا کردار دا کر رہی تھی جبکہ دوسری طرف ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں دور درہ سے کہیں پانی کا قطرہ لے کر آتا اور اس آگ کے اوپر ڈال دیتا جو کئی ٹن لکنیاں جلا کر بڑکائی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم دے دیا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا چھپکلی کو مار رہا ہے کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی راوی کہتی ہیں کہ پھر سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ بھی ان کو مارتی تھی یہ پہلا حصہ ہے انشاءاللہ اگری ویڈیو میں اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ